ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک سوئی پانی پہ کیسے ٹیر سکتی ہے ایک سوئی کو آپ پانی میں بے احتیاطی سے رکھیں گے کہ یہ ڈوب جاتی ہے اور جو بھی برطن ہوگا اس کے پیندے میں جا کے بیٹھ جائے گی جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں لیکن اسی سوئی کو اگر آپ پانی میں احتیاط سے صحیح بیلنس کر کے رکھا جائے تو یہ پانی کے اوپر رکھ جاتی ہے یہاں سوئی کو بیلنس کرنے کے لیے ہم نے ٹیشو پیپر کا استعمال کیا ہے لیکن آپ اس کو ایسے بھی احتیاط سے رکھ سکتے ہیں بیلنس کر کے سوئی کے پانی پہ رکھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ سوئی ڈوبے گی نہیں بلکہ پانی پہ تیرتی رہے گی اب یہ سوئی تب تک پانی کے تیر سکتی ہے جب تک کچھ بیلونی قوت اس کو ڈسٹرب نہ کریں لیکن اصولاً سوئی پانی کے اوپر تیر نہیں سکتی کیونکہ یہ پانی سے زیادہ ڈینس ہوتی ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ سوئی پانی میں تیرتی نہیں بلکہ پانی کی سرفس ٹینشن یا سبھی کھچاؤں کی وجہ سے پانی کے اوپر بیٹ جا بھی ہے اگر ہم اس سوئی پہ تھوڑی سی بھی قوت لگائیں تو یہ ایک پتھر کی طرح نیچے گر جائے گی اب سرفس ٹینشن کو سمجھنے کے لیے پانی کے مولیکیولز کو دیکھنا ضروری ہے پانی کے مولیکیولز دوسرے پانی کے مولیکیولز کے ساتھ ہائیڈوجین بانڈ بنا سکتے ہیں اور وہ اس طرح دوسرے پانی کے مولیکیولز کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں اس رجحان کو کوہنجن کہتے ہیں ایک دوسرے نظریہ سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر مولیکیول دوسرے کو اس کی اپنی اصل جگہ پہ واپس کھینچتا ہے یا ایک سے وہاں سے ہننے سے روکتا ہے لیکن اگر اسی رجحان کو پانی کی سطح پہ دیکھیں تو سطح کے اوپر مولیکیولز نہ ہونے کی وجہ سے یہ مولیکیولز نسبتاً فری ہوتے ہیں یہ جو سطح پہ مولیکیولز ہیں یہ نسبتاً فری ہوتے ہیں اور دوسرے مولیکیولز سے ان کا فاصلہ بھی نسبتاً کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ قدر مضبوط بانڈ بنا سکتے ہیں مولیکیولز کے آپس میں کھچاؤ اور کم فاصلہ ہونے کی وجہ سے ایک سرفیس ٹینشن وجود میں آتی ہے جو کہ برتن میں سطح سے نیچے والے پانی میں نہیں ہوتی اس سرفیس ٹینشن کی وجہ سے پانی کی سطح ایک خاص حد تک پریشر یا دباؤ برداشت کر سکتی ہے اور اس کی وجہ سے سوئی پانی کے اوپر رک جاتی ہے اس کی ایک مثال وارٹر سٹرائیڈرز ہیں جو پانی اور ہوا کے بیچ موجود ٹینشن کی وجہ سے پانی پہ آرام سے چل سکتے ہیں ان کی ٹانگیں بھی سوئی کی طرح باریک ہوتی ہیں ان میں خدادات صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ پانی کی سرفیس ٹینشن کو توڑے بغیر اس کے اوپر چل سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ